اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں پراسیس آف پرسیپشن کے بارے میں کہ پرسیپشن کا کیا پراسیس ہے تو بغیر ٹائم زیادہ کیے چلیے شروع کرتے ہیں پراسیس آف پرسیپشن تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں ڈسکس کر چکا ہوں پرسیپشن کس کو کہتے ہیں جن سٹوڈنٹس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ سائیکالوجی کی پلی لیسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو پھر بھی بتاتا چلوں پرسیپشن کیا ہے ہم اپنے انوائرمنٹ میں کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کو پرسیو کرتے ہیں سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے بعد ہم ان کو ایک میننگ دے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے کوئی بھی میننگ دے دیتے ہیں اس چیز کا نام ہے پرسیپشن کہ کسی چیز کو اپنے انوائرمنٹ میں دیکھنا اپنے گرد و نواہ آگے پیچھے دیکھنا اور اس کو ہم ایک میننگ دے رہے ہیں ہم نے کسی چیز کو دیکھتے ہوئے ٹچ کرتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے کچھ پرسیو کرتے ہوئے ایک میننگ دے دی ہے that is perception اب اس کی اگزیمپل سے اس کو سمجھاتا ہوں پرسیپشن کیا ہے for example میرے سامنے ایک پرفیوم کی بارٹل پر ہی ہوئی ہے تو میں نے اس پرفیوم کی بارٹل کو پکرا اور میں نے اس کو سونگا جیسے ہی میں نے اس پرفیوم کی بارٹل کو سونگا تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ اچھی ہے یا بری تو اگر تو مجھے اچھی لگی تو میں نے اسے ایک میننگ دے دیا کہ یہ ایک اچھی پرفیوم ہے اچھی کوالیٹی ہے اس کی ایک میننگ مل گیا نا اسے کیا کیا میں نے میں نے پرفیوم کو بکر کے اس کو سمجھ رکھی تھی اس کے اندر کچھ میں نے مطلب پرسیو کیا میں نے کچھ سمجھا کچھ جانا اور پھر اس کو میں نے ایک میننگ دے دیا کہ یہ اچھی کوالیٹی کی پرفیوم ہے تو یہ کیا ہے یہ perception ہے اپنے انوائرمنٹ میں ہم کچھ چیزوں کو observe کر رہے ہیں کچھ کو perceive کر رہے ہیں اور ہم ایک اس کو meaning دے رہے ہیں that is perception اب perception کی تو سمجھ آگئی کیا ہوتا ہے اب اس کے process کو دیکھتے ہیں کہ process آپ perception کسے کہتے ہیں simple ہے یار سب سے پہلے selection پھر organization پھر interpretation اس کی example آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے آپ کو ابھی بھی example دی perfume کی میرے سامنے تین perfumes پڑی ہوئی ہیں الگ الگ company کی ٹھیک ہے ان تینوں میں سے میں نے کسی ایک کو اپنے لئے purchase کرنا ہے خریدنا ہے میں نے تینوں کو کیا کیا اس تینوں کو چیک کیا سنگا میں نے چیک کیا اور جونس ہی مجھے اچھی لگی میں نے اسے select کر لیا یہ کون سب process ہو گیا selection process جس میں ہم کسی ایک چیز کو select کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں select کر لیتے ہیں پھر اس کو ہم organize کرتے ہیں organize کرنا ایک ترتیب دے دینا اپنے لئے منقت کر لینا اپنے لئے رکھ لینا organize کر لینا ٹھیک ہے organize کرنے کے بعد interpret کرتے ہیں ہم اس کو meaning دیتے ہیں میں نے کیوں وہ perfume رکھی جی مجھے اچھی لگی good quality ہے اچھی quality کی perfume ہے اس لئے میں نے رکھی میں نے اس کو ایک interpretation اس کی کار دی آپ نے یہ perfume کیوں خرید دیا جی میں نے اس لئے خرید دیا کہ میں نے اس کو check کیا ہے یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے اچھی quality کی perfume ہے اس لئے اس کو purchase کر لیا ہے ایک interpretations دے دی میں نے ترجمانی کر دی اس perfume کی interpret کر دیا اس perfume کو کہ یہ اچھی ہے اس لئے میں نے رکھا تو یہ ہے perception کا process کہ کسی بھی چیز کو آپ environment کے اندر select کرتے ہو اس کو organize کر لیتے ہو پھر اس کو ایک meaning دے دیتے ہو that is the process of perception simple سی بات ہے اتنا deeply جانے کی بات نہیں ہے مختصر سی بات ہے کہ perception کیا ہے پہلے meaning آپ کو بتا دے perception کیا ہے environment کے اندر آپ کچھ چیزوں کو جب دیکھتے ہو پکرتے ہو perceive کرتے ہو اور اس کو ایک meaning دے دیتے ہو یہ ہے perception meaning اس کا مطلب اس کے definition سمجھ میں آگئی process کیا ہے perception کا meaning اگر کسی چیز کو ہم نے دینا ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم نے جس چیز کو ایک meaning دینا ہے اس کو پہلے select کریں گے اس کو organize کریں گے اس کو ایک meaning دے دیں گے interpret کر دیں گے کوئی پوچھے کیوں آپ کو یہ اچھی لگیا یہ اس وجہ سے اچھی لگیا یہ ایک quality ہے اس کے اندر یہ ہم نے اس وجہ سے کیا تو یہ ایک process ہے selection organization and interpretation process of perception کی ایک اور example دیتا ہوں میں آپ کو تین colors میرے سامنے پڑے ہوئے تین colors ایک red ایک green ایک blue تین colors پڑے ہوئے اور تینوں colors کی تین تین shirts جو ہیں میرے سامنے ہیں تین shirts جو ہیں red کی ہیں تین shirts green کی ہیں تین shirts blue کی ہیں میں نے کیا کیا تینوں کو جب select کیا پہلا کام تو ہو گیا تینوں کو اپنے لیے select کر لیا ٹھیک ہو گیا تینوں تینوں shirt میں نے ایک ترتیب سے ان کو رکھ لیا green والی ایک رو میں red والی ایک رو میں blue والی ایک رو میں تو یہ کیا کر رہا ہوں میں الگ الگ رو میں ترتیب دے رہا ہوں organize کر رہا ہوں ان کو پہلا step تھا selection تینوں کو select کر لیا دوسرا step تھا organize کر دیا میں نے کہ یہ ترتیب دے دی okay جو تیسرا step جو ہے interpretation کہ مطلب میں بتاؤں گا green shirt اس کا stuff اچھا ہے یہ اتنے کی ہے یہ quality میں اچھی ہے جو red shirt ہے اس کی quality تھوڑی سے کم ہے جو blue shirt ہے اس کی quality اس سے تھوڑی سے down ہے تو میں نے تینوں کو پہلے selection کی ان کو organize کیا organize کرنے کے بعد ان کو interpret بھی کر دیا کہ یہ مطلب یہ ایسی ایسی چیزیں products ہیں میرے پاس تو اس کو کہتے ہیں perception کہ environment میں آپ کسی چیز کو دیکھتے ہو آپ اس کو ایک meaning دے دیتے ہو اس کی quality کی بنا پر آپ اس کو perceive کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے آپ اس کو ایک meaning دے دیتے ہو تو that is perception ہر انسان کا اپنا ایک level of perception ہے ایک society کے اندر آپ کو ایک آدمی ملا اس نے آپ سے گفتگو کی آپ نے اس کے گفتگو سے آپ نے اپنا اندازہ لگا کے بتا دیا اچھا آدمی ہے وہی آدمی کسی دوسرے کے پاس گیا اس نے اس کے ساتھ بھی گفتگو کی تو دوسرے آدمی نے اپنے اندازہ سے کہہ دیا یہ اچھا آدمی نہیں ہے تو آپ کا level of perception دوسرے کے level of perception سے الگ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ perception یہی ہے کہ environment میں جو چیز آپ دیکھتے ہو perceive کرتے ہو اور اس کو آپ ایک نام دے دیتے ہو ایک meaning دے دیتے ہو that is perception تو process اگر اس کا پوچھے کوئی کہ کس process سے آپ اس کو جی meaning دے رہے ہو آپ کہیں selection ہے سب سے پہلے select کیا جاتا ہے organize کیا جاتا ہے اور پھر interpretation کی جاتی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی perception کے بارے میں اور process of perception کے بارے میں I hope آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this ویڈیو share this ویڈیو and comment below this ویڈیو if you have any question thanks for watching subscribe focus group allah hafiz